کہہ رہا ہے رجید اور سنیل فارم ڈا پارٹنر شیپ on 1st جنوری بٹ ڈیٹ نوٹ پرپیر این اگریمنٹ یاد رکھو بھائی جب پارٹنرز اگریمنٹ نہیں بناتے خود سے تو ایک اگریمنٹ ہوتا ہے جو اوٹومیٹکلی ان پر اپلائے ہو جاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے پارٹنر شیپ ایکٹ اے سی ٹی پارٹنر شیپ ایکٹ کیا ہوتا ہے پارٹنر شیپ کا قانون ہے انگلینڈ میں اور جتنی بھی partnership بنتی ہیں تو وہ اس کے درو بنتی ہیں UK کے accounts پڑھڑا ہے تو partnership act apply ہوتا ہے اب partnership act جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے profit and loss equally divide ہوگا اگر آپ نے decide نہیں کیا profit and loss issue کتنا ہے جتنے بھی partner ہیں ان میں profit and loss equally divide ہوگا plus interest on capital کسی کو نہیں ملے گا کیونکہ decide نہیں ہوا interest on drawing کسی کو نہیں ملے گی کیونکہ decide نہیں ہوگی صحیح ہے اور صرف ایک چیز ہوگی جو اگر decide نہیں ہوا تو کیا ہوگی اور وہ ہوگی interest on loan interest on loan کا کیا مطلب ہے اگر کوئی partner business کو loan دے تو اس partner کو interest دیا جائے گا کہاں سے business سے اور interest on loan کی اگر percentage نہ دیویو سوال میں تو وہ fix ہے اور وہ کتنی ہے 5% لیکن اگر interest on loan 5 کے بجے 7 یا 3 یا کچھ بھی دیاو ہے تو جو دیاو ہے سوال میں وہ لکھیں گے اگر نہ given interest loan کی percentage تو وہ آئے گا 5% اب یہاں تو interest on loan نہیں ہے میں نے تھوڑا تھا آپ کو background revise کرا دیا they provided the following information رجید اور سنیل کا opening capital دیا capital introduced at 1st january دونوں نے اتا اتا capital لگا ہے drawings ایک ہی 5,000 ہے ایک ہی 35 share of work اس کا مطلب دونوں equally کام کرنا ہے 50-50 they decided to draw a partnership agreement for future years کیا کہہ رہا ہے بھئی وہ کہہ رہا ہے انہوں نے اب یہ decide کیا کہ future میں وہ agreement بنائیں گے یار یہ جو ہے نا یہ question number 4 نہیں ہے question number 3 کا ہی پارٹ ہے یہ گلتی سے لکھ دیا ہے question number 4 کیا رہا ہے which of the following adjustment to the partnership agreement would be most beneficial to رجید in 2010 کیا کہہ رہا بھئی پہلے تو کوئی agreement نہیں تھا اب وہ کیا بنا رہے agreement بنا رہے صحیح ہے نا تو بتاؤ کون سی adjustment most beneficial which of the following in adjustment میں سے کون سی سب سے در فائدہ دے گی رجید کو interest on capital یار مجھے بتاؤ capital کس نے زیادہ لگایا رجید نے سنیل نے رجید نے capital زیادہ لگایا تو ابھی تو interest on capital مل نہیں رہا کیونکہ agreement نہیں بناوا لیکن جب agreement بن جائے گا تو بتاؤ رجید کو capital پہ interest زیادہ ملے گا یا نہیں obviously بات ہے سنیل سے جب اس نے double capital لگایا تو اس کو interest ملے گا زیادہ تو interest on capital سے اس کو بڑا benefit ملے گا کیسے benefit ملے گا اب اس کو 40 thousand پہ ملے گا اس کو 20 پہ ایسے اگر آپ بات کریں interest on drawing یار اگر آپ دیکھو interest on drawing سے تو رجید کو نقصان ہوگا کیوں اگر drawing پہ interest لگ گیا تو رجید نے drawing کیے زیادہ سنیل نے کیے کم جس نے drawing زیادہ کیے اس کو زیادہ interest دینا پڑے گا drawing پہ جس نے کم کیے اس کو کم تو interest on drawing کرنے سے partner limit on annual drawing اگر drawing پہ limit لگ جائے تو بھی رجید نقصان میں آئے گا کیوں رجید drawing زیادہ کر رہا ہے اگر drawing پہ limit لگ گئی for example 40 سے زیادہ drawing نہیں کرنی تو رجید کو نقصان ہوگا کیونکہ رجید کی drawing زیادہ ہے partnership salary 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 سے کس کو فائدہ ہوگا salary سے ایسے فائدہ نہیں ہوگا partnership salary اگر ہم introduce کر دے تو salary سے فائدہ نہیں ہوگا کیوں اگر salary لگائیں گے تو یہ نہیں کہہ رجید کو salary ملے گی جب ہم salary دیں گے دونوں کو دیں گے اگر دونوں برابر کام کر رہے ہیں دیکھو دونوں 50% کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگی رجید کو salary زیادہ ملے سنیل کو کم ملے کیونکہ دونوں محنت تو برابر کر رہے ہیں تو اگر salary سیم ملے گی تو رجید کو خاص فائدہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ویسے بھی salary نہیں بھی مل لگی تو 50% profit رجید کو مل رہے ہیں تو salary minus کر دیں گے تو profit کم ہو جائے گا again 50 50 تو salary ملنی ہے نہ ملنی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ رجید کام برابر کر رہا ہے ہاں اگر سنیل کام کر رہا ہوتا 30% رجید کر رہا تو 70% تو پھر ہو سکتا تھا رجید کو فائدہ زیادہ ہو کیونکہ سیلوری ملتی زیادہ تو آنسر کیا بھئی اے انٹرسٹ اور کپٹل سے سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جس نے زیادہ کپٹل انویس کیا اور انٹرسٹ اور ڈروائنگ سے سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جس نے کم ڈروائنگ کیا